قدوس قدوس حالیلویہ حالیلویہ عزیزو آج ہم بات کریں گے کہ صحبے گفتار نہیں بلکہ صحبے کردار بنے اور آپ دیکھیں اس دنیا میں جو انسان بہت خاموش ہوتے ہیں قدرت ان کا جواب دیتی ہے آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں پہاڑ خاموش ہے سمندر خاموش ہے قدرت بزاعت خود خاموش ہے خدا بھی خاموش ہے اور خدا کے کلام میں بہت خوبصورت ایک آیت ہے کہ تم خاموش رہو گے تمہاری جنگ خدا لڑے گا اور تم خاموش رہو گے عزیزو جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو ہماری زلگی میں بہت سارے جھگڑوں سے بہت سارا جب ہمیں غصہ آتا ہے یا بہت ساری جو فضول باتیں ہمارے مو سے نکلتی ہیں کلام میں لکھا ہے کہ تم اپنی ہی مو کی باتوں میں پکڑے اور اپنی ہی مو کی باتوں میں جھکڑے گئے عزیزو جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو خاموشی کے بہت زیادہ فائدے ہیں ہم ہر قسم کی اس جگڑے سے ہر قسم کی اس غصے سے ہر اس فضول قسم کی باتوں سے بچ جاتے ہیں اور ہمارا جو جب ہم خاموش ہوتے ہیں جب ہم کسی کو گالی دینا چاہیں یا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا کرنا چاہیں لیکن جب ہم خاموش ہو جائیں گے تو اس کا آنسر اس کا جواب خدا خود دے گا قدرت جواب دے گی تو عزیزو جب کبھی بھی ہم آج دیکھیں ہر طرف بہت سا شور ہے اور بہت سا لوگ جو ہیں وہ صحبے گفتار ہو گئے ہیں لیکن ہمیں صحبے گفتار نہیں زیادہ باتیں نہیں کرنی بلکہ صحبے کردار بننا ہے اور سفر ایک ہی ہے جو سب سے بہتر ہے اور وہ اندر کا سفر ہے اور اس دنیا میں آپ حقیقت میں وہی ہیں جو آپ دنیا کو نہیں بتاتے کہ میں کون ہوں بلکہ جو آپ کی ذات کو خاموشی میں پتا ہے کہ آپ کون ہیں تو جب ہم اپنے اندر کے سفر پر نکل پڑتے ہیں اپنے اندر کے انسان سے ملتے ہیں تو ہم زیادہ بولتے نہیں اور بلکہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور خاموشی جو ہے وہ دانائی کا رستہ ہے خاموشی احمق کا بھرم بھی ہے اور خاموشی جو ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو عزیزو ایک بہت خوبصورت انگلش میں ہم ایک جملہ بھی بولتے ہیں کہ ایکشن سپیک لوڈر دن یور ورڈز جو آپ کے ایکشن ہیں وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ عمل کرتے ہیں آج ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں جو بہت کچھ بولنا چاہتے ہیں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بول بول کے بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں وہ چیخ رہے ہوتے ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں آپ فیس بک پہ دیکھ لیں بہت سارے لوگ لائیو ہوتے ہیں یا بہت سارے لوگ چیخ چیخ کے بڑے بڑے کلام دے رہے ہوتے ہیں یا بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو جوش خطابت ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن جب ان کی زندگی میں ان کے عمل دیکھیں یا ان کی زندگی میں ریزلٹ دیکھیں تو وہ صرف صحب گفتار ہوتے ہیں وہ صرف باتیں کرتے ہیں وہ صحب کردار نہیں ہوتے سب سے مؤثر اور حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں ہم صحب گفتار نہیں بلکہ صحب کردار بنے عزیزو خداوند ہمیں خاموش رہنے کا جو خزانہ ہے وہ دے خداوند جو موجزات ہیں وہ خاموشی میں ملتے ہیں خاموشی میں روزہ رکھیں خاموشی میں ہم دعائیں کریں اور خاموشی میں ہم اپنے خدا سے ہم کلام ہوں کیونکہ سب سے بڑا رستہ بھی جو ہے وہ اپنے اندر کا رستہ ہے جب ایک انسان اپنے اندر خود کو پہچان لیتا ہے تو اس دنیا میں بہت بڑے انقلاب لے کے آ سکتا ہے تو عزیزو چھوٹی سی بات تھی جو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا تھا کہ صحبے گفتار نہیں بلکہ صحبے کردار بنے تو میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی نوجوان آج ہمیں دیکھ رہے ہیں خداوند ان کو جو زیادہ بولتے ہیں جو زیادہ جو باتیں ہیں وہ انسان کو پکڑتی ہیں زیادہ باتیں جو ہے انسان اس میں پکڑا جاتا ہے زیادہ بولنے سے انسان خود اپنے آپ پہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے اور آخر میں ایک بات کہوں گا ہم جتنا بولیں گے ہمیں اتنا ہی حساب دینا ہوگا ایک بات غور سے سن لیں ہم جتنا بولیں گے ہم جتنا کلام کریں گے ہماری باتوں کا اتنا ہی حساب ہوگا اور اگر ہم کم بولیں گے اور کم وعدے کریں گے اور کم خطاب کریں گے اور کم لوگوں سے کلام کریں گے جتنا آپ بولیں گے آپ کو اتنے کا ہی حساب دینا پڑے گا اور خدا کے کلام میں بہت خوبصورت آیت ہے کہ تمہاری جنگ خداون لڑے گا اور تم خاموش رہو گے اسی طرح اپنی ساری دعائیں خداون پر چھوڑ دیں اپنی ساری جنگیں خدا پر چھوڑ دیں اپنا سارا دل کا جو بھی معاملات ہیں وہ خدا پر چھوڑ دیں خداون جو ہے وہ حساب لینے والا ہے خداون بھی خاموش ہے لیکن خداون اور قدرت جو ہے وہ آپ کا مقدمہ لڑے گی کسی کو بدواں مت دیں کسی کو گالی مت دیں کسی کو الفاظ سے چھلنی مت کریں کیونکہ ہمارے الفاظ ہی دوسروں کو چھلنی اور زخمی کرتے ہیں اسی طرح عزیزو آج میں دعا کرتا ہوں اپنی قوم کے لیے کہ ہم سہبے گفتار نہیں بلکہ سہبے کردار بنیں خداون ہمارے نوجوانوں کو بڑے بڑے مقاصد دے خداون ہماری قوم کو بڑے مقصد دے وہ رہائی کی سوچ دے جس سے تمام قسم کی منفی سوچے تمام قسم کے جھوٹے اپنے آپ سے جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور اپنے آپ سے سچ اپنے اندر کے انسان کے ساتھ حقیقت میں رہنا ہی سب سے بڑی جنگ ہے دنیا کو فتح کرنے سے بھی سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کو فتح کرنا ہے اندر کی فتح ہی سب سے بڑی فتح ہے آج میں اپنی قوم کے لیے اپنے قوم کے نوجوانوں کے لیے اپنی بہن بھائیوں کے لیے جتنے بھی عزیز و اقارب ہمیں دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہماری قوم کے نوجوان بیٹے بیٹیاں ہمیں دیکھ رہے ہیں اے خداوند ان کو برکت دے یہ جو کرسمس کا سیزن چل رہا ہے مبارک سیزن چل رہا ہے اے خداوند ہمارے نوجوانوں کو بڑے بڑے مقصد دے اے خداوند ہمیں رہائی کی سوچ پر قائم رہنے کے لیے اپنی قوم کے نوجوانوں کے اندر وہ جو انقلابی سوچ ہے وہ پیدا کرنے کی صلاحیت دے تاکہ ہم اپنی قوم کے ساتھ اے خداوند آج کا جو مقصد تھا کہ صحبے گفتار نہیں بلکہ صحبے کردار بنے اے خداوند تو ہمیں صحبے کردار بنا اور ہماری قوم جو ہے وہ صحبے کردار بنے اور آگے بڑے خداوند یسو مسیح کا نام جلال پائے خداوند آپ سب کو برکت دے بہت شکریت ہیں